بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر فیملی میمبر کو ذرپیش ہے اگر گھر میں چار فیملی میمبر ہیں تو دو کو تو لازمی ایشو ہوتا ہے جی آج کا ٹاپک ہے ہائی پلیڈ پریشر ہائی پلیڈ پریشر میں ہومیوپیتھی کیا کام کرتی ہے چلیئے اس پر بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی میں بیماری پر تو میڈیسن بلکل بھی پریسکرائب نہیں کی جاتی اور نہ ہی ریپورٹس پر بلکہ ایک کلاسیکل ہومیوپیت ہمیشہ علامات پر فوکس کرتا ہے اور علامات کو دیکھتے ہوئے میڈیسن تجویز کرتا ہے اور پیشنٹ سے ہتیاب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر بی پی کی صرف علامات کو مدنظر رکھتے ہوئے دواء تجویز کی جائے تو فیزیشن اور پیشنٹ دونوں کے مزے ہو جاتے ہیں خوف اگر مریض کا بی پی خوف کی وجہ سے بھڑ جائے تو میڈیسن ایکو نائٹ ہوتی ہے پرانا غم پیشنٹ اگر اپنے پرانے دکھوں کو یاد کر کر کے اپنا بی پی ہائی کر لے تو دین نیٹرمیور کو ضرور سٹڈی کریں اخراجات کا دب جانا دماغی امراض حسد کی وجہ سے اور اخراجات کے رک جانے کی وجہ سے اگر پیشنٹ کا بی پی ہائی ہو تو لیکسس میں اپنے پیشنٹ کی علامات تلاش کریں چوٹ چوٹ یا خون گاڑا ہو جانے کی وجہ سے پیشنٹ کا بی پی ہائی ہو تو آنے کا ویری فرسٹ میڈیسن ہوگی دل کے امراض دل کے امراض کے ساتھ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور ہائی بی پی کی کمپلینٹس کرتا ہے تو دین گیکٹس کو ضرور ٹرائی کریں جن لوگوں کو ہائی بی پی کا مسئلہ ہو دونے چاہیے کہ نہانے سے پہلے بزو کر لیں اس طرح وہ فالج کے حملے سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر نہانے کے بعد فالج کا حملہ ہو جائے تو فیزیشن گروسٹ آکس اور آسٹیکم کو ضرور سٹیڈی کرنا چاہیے فالج کا حملہ سو کر اٹھنے پر ہو تو اپنے مریض کی علامات لیتے ہوئے لیکسس کو ضرور ذہن میں رکھیں مڑھاپے میں اگر فالج ہو جائے اور طبیعت میں بچ پناپن اور مزاہ بڑھ جائے تو بریٹا کا آپ کو ضرور فوکس کریں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک کیجئے اسے کمینڈ کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ جزاک اللہ